بسم اللہ الرحمن الرحیم فیس اپ پاکستان کے پلیٹ فارم سے میاں محمد اشفاق آپ کو سلام عرض کرتا ہے دوستو آج میرا ارادہ تھا کہ میں آپ سے لائف گفتگو کروں اور بے شمار ایسے دوست جن کا تعلق بھارت کے ساتھ ہے وہ میری جتنی بھی ویڈیوز اپلوڈ ہوتی ہیں ان پر تنقید بھی کرتے ہیں اور بے شمار گالیاں بھی دیتے ہیں اور ان کی جانب سے عزام لگایا جاتا ہے کہ پاکستان دہشت گردی کروا رہا ہے اور یہ بھی ان کی جانب سے ایک برتری کا اظہار کیا جاتا ہے کہ ان کی فوج بہت کامیاب فوج ہے اور بڑی کامیابیاں اس نے سر کی ہیں ان تمام کاروائیوں کی جو اصل حقائق ہیں وہ ان سے گوش گزار ان کی گوش گزار کرنا چاہتا تھا اور ساتھ یہ چاہتا تھا کہ وہ کمنٹس کریں اور میں وہ جو اترازات کر رہے ہیں فردر فردر اس کا جواب دوں لیکن یوٹیوب پہ چونکہ میں اس سے پہلے اس چینل سے لائیو نہیں آیا تو یوٹیوب کا جو طریقہ کار ہے اس کے مطابق چوبیس گھنٹے بعد آپ کی ریکویسٹ جو ہے وہ اپلائی کی جاتی ہے لائیو کے لیے تو میں اس وقت ریکارڈنگ کی صورت میں آپ کے سامنے حاضر ہوں اس وقت بھارت سے کے دوستوں سے مخاطب ہونے کی بجائے میں چاہوں کہ جو ہمارے میڈیا پر کرنٹ ایشو چل رہا ہے پاکستان کے حوالے سے اس پر بات کروں وہ کیا ہے وہ یہ ہے کہ میاں نواز شریف کی طبیعت ناساز ہے اور اس طبیعت کی ناسازی پر اس وقت سارا میڈیا فوکس کیے ہوئے ہیں اور ان کی صحتیابی کے لیے فکر مندی کا اظہار مختلف ٹاپ شوز کے اندر نظر آ رہا ہے بڑی اچھی بات ہے اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے ان کو ہی نہیں بلکہ تمام بیماروں کو صحت تندرستی عطا فرمائے لیکن کیا یہ بہتر نہ ہوتا کہ ہمارا میڈیا ان کی صحت کے ساتھ ساتھ اس بات کا بھی تذکرہ کرتا کہ کشمیر کے اندر اس وقت جو حالات ہیں وہ کیا ہیں اور وہاں پر بیماروں کی حالت زار کیا ہے اور ہم یہاں پر کبھی مولانا فضل الرحمان کے دھرنے کو ڈسکس کرتے ہیں تو کبھی میاں نوازریف کی بیماری کو یقینا یہ بڑے اہم اشیوز ہیں لیکن وہ اشیو جو میرے اور آپ کی توجہ کا سب سے بڑا مرکز ہے اسی پر تمام ہمارے یہ سیاستدان سیاست بھی کرتے رہے ہیں بدقسمت یہ ہے کہ اب اس کے اپوزیٹ کے سیاست کرتے ہیں اس اشیو کو مردہ کرنے کے لیے اپنا اپنا رول پلے کرتے ہیں کوشش یہ کرتے ہیں کہ کس طرح سے اس اشیو کو دبایا جائے جب یہ اقتدار میں ہوتے ہیں تو اس اشیو پر بات نہیں کرتے جب یہ اقتدار میں نہیں ہے تو حکومت اس پر بات کر رہی ہے تو اس کو دبانے کے لیے مختلف حیلے بانے تلاش کیے جا رہے ہیں تو میاں نوازریف صاحب کی بیماری کے حوالے سے ہم بھی فکر مند ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر میاں نوازریف کو جیل کے اندر کچھ ہو گیا تو اس قوم کو ایک اور بھٹو مل جائے گا اس قوم کی بدقسمتی ہے کہ ہمیں دوسروں کے بھٹو کی تو فکر ہے لیکن اپنے بھٹو کی فکر نہیں ہوتی اپنا بھٹو سے مراد یہ ہے ایک واقعہ آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں میرا کیمروین عزر صدیق ہے ایک سرکاری آسپٹل میں ان کی والدہ بیمار تھی وہاں پہ کوئی پرسان حال نہیں تھا میڈیسن نہیں تھی مل رہی ڈاکٹر چیک نہیں تھا کر رہا میں نے اس کو کہا کہ ایم ایس سے جا کے میری بات کروا دو جب ایم ایس سے بات کروای تو اس کے بعد اس کی دادرسی ہوئی ڈاکٹر نے چیک کیا میڈیسن بھی ملنا شروع ہوئی لیکن باقی وارڈ کی جو حالت تھی وہ ناقابل بیان ہے عزر کے بقول بیماروں کو نہ میڈیسن مل رہی تھی نہ ڈاکٹر کے روئیے ہم کے ساتھ درست تھے تو یہ وہ چیزیں تھیں جسے دیکھ کر عزر پریشان ہوا اور اس نے مجھے کال کیا اس نے کہا کہ کیا کریں میں نے کہا کرنا کیا ہے اس وقت میاں رواز شریف کی حکومت تھی اور شباز شریف وزیر اللہ پنجاب تھے چونکہ میڈیا کے پاس تو اور کوئی ہتھیار نہیں ہے عربہ بے اختیار تک بات پہنچانے کا میں نے کہا آپ ایسا کریں یہ ریکارڈنگ کریں حالات ریکارڈ کریں کہ ایکچول صورتحال ہاسپیٹل کے اندر ہے کیا اور حکومتی دعوے کیا ہیں اور ساتھ ان لوگوں کو جن کے اپنوں کو میڈیسن نہیں مر رہی ڈاکٹرز ان کا خیال نہیں رکھ رہے یا مطلب جو بھی ان کی صورتحال ہے اس پر لوگوں کے سارٹ ریکارڈ کرو تو وہاں پر ایک خاتون بری خاتون تھی ان کے کوئی عزیزہ تھی بیٹی شاید وہ بیمار تھی اور کوئی اس کو پوچھ نہیں رہا تھا تو جب اس نے سارٹ ریکارڈ کیا سارٹ ریکارڈ کرتے ہوئے اس نے حکومت کی کارکردگی پر بات کی تو وہ بڑی خاتون میانواز شریف کی تعریفیں کرنا شروع ہو گئیں حالانکہ اس وقت میانواز شریف اکتدار کے اندر تھے اور صورتحال یہ تھی کہ ان کی اپنی عزیزہ بیماری میں لڑ رہی تھی بیماری کے ساتھ ہسپٹل کے اندر میڈیسن موجود نہیں تھی لیکن ان کو میانواز شریف کی تعریفیں ان کے ذہن میں تھی یقینند وہ عقیدت کرتی ہوں گی کرنی چاہیے ہمیں کوئی اتراز نہیں ہے لیکن یہی وہ رویہ ہے جس رویہ کی وجہ سے آج تک بھٹو نہیں مرا اور یہی وہ رویہ ہوگا جس کی وجہ سے میں یہ کہتا ہوں کہ مسلم لیگ نون کو بھی ایک بھٹو مل جائے گا اللہ تعالیٰ میانواز شریف کو صحت دے اور اللہ تعالیٰ تمام بیماروں کو صحت دے لیکن یہ وہ رویہ ہے جس رویہ کی وجہ سے آج تک ہمارے ملک کے یہ حالت زار ہے یہاں پر حکومتوں کی کارکردگی کو ملوز خاطر نہیں رکھا جاتا پسند نہ پسند کی بنیاد پر لوگ اپنے قائدین کو چنتے ہیں خواہ وہ سیاسی قائدین ہو خواہ وہ مذہبی قائدین ہو بدقسمتی یہ ہے جیسے ہم گاڑی کے کلر کو پسند کرتے ہیں فلان گاڑی اچھی ہے فلان کلر اچھا ہے فلان کپڑا اچھا ہے اسی طرح ہم لیڈر کو بھی پسند کرتے ہیں کہ بس نظروں کو بھا گیا تو اچھا ہے کارکردگی کی کوئی مثال نہیں ہے لیکن یہ ذمہ داری ہمارے جو مفکرین ہیں ان کی بنتی ہے کہ وہ حقائق لوگوں تک پہنچائیں وہ اصل صورتحال سے لوگوں کو آگا کریں لیکن ہمارے قائدین ہمارے ان مفکرین کو بھی اپنی جیب میں ڈال چکے ہیں مذہبی رہنماؤں کو بھی جیب میں ڈالا جا چکا ہے جب یہ اقتدار میں ہوتے ہیں ان کو کسی مذہبی شرقی کوئی پرواہ نہیں ہوتی نصاب کے اندر تبدیلیاں کر کے کس طرح سے اسلام کو نقصان پوچھایا جا رہا تھا تب بھی یہ خاموش تھے آج جب یہ اپوزیشن میں ہیں تو انہیں فکر لا حق ہو چلی ہے کہ گویا کے اسلام خطرے میں ہو تو یہ ایک رویہ ہے جو مجموعی طور پر ہمارے سیاستدانوں کے اندر اور ہمارے عوام کے اندر پایا جاتا ہے جس کی وجہ سے ملکی حالت یہ ہے کہ ہمیں ایک کے بعد ایک بھٹو مل رہا ہے اور بھٹو تو نہیں مر رہا لیکن عوام سسک رہی ہے بلک رہی ہے اور بدقسمتی یہ ہے کہ یہ سسکتی بلکتی عوام پھر بھٹو ہی کی تلاش میں ہیں اب تک کے لئے اتنا ہی اپنی تنہائیوں اپنی محفلوں اور اپنی دعاوں میں ہم سب کو یاد رکھی گا اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی